بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سوال انجینئرز کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا بہت ٹائم سے آپ لوگوں کو میں نے دیکھا نہیں ہے ویڈیو نہیں بنائی کافی ٹائم ہو گیا آپ لوگ چینل پر ہیں اور میں نے ایک تک ویڈیو نہیں بنائی لیکن یہاں پر آج ہم بات کریں گے فلویڈ میکینکس کی ایکچولی میکینکس کی جتنی جگہ بھی میں پڑھاتا ہوں سٹوڈنٹس کو جو سبزادہ مسئلہ آتا ہے وہ میکینکس میں آتا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے میکینکس انجینئرنگ میکینکس پھر فلویڈ میکینکس پھر سوائل میکینکس پھر سٹرکچر میکینکس تو یہ جتنی بھی میکینکس ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی آ بھی جاتی ہے تو کافی مشکل ہوتا ہے تو بڑی آسانی سے اس ویڈیو میں آپ لوگ بتاؤں گا یار کوئی مشکل کی بات نہیں ہے آپ لوگ بتاؤں آپ لوگ ایسے ڈرتے ہو ڈرنے کی بات نہیں ہے یہ بڑے آسان سی کام ہے میکینکس تو یار سب سے آسان چیز ہے تو اگر آپ کو تھوڑی سی سمجھ آجے اس میں تو پھر تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں تو بڑی آسانی سے سمجھاؤں گا فلویڈ میکینکس لیکچر نمبر ون دو تین لیکچرز کریں گے ہم ہر ٹاپک کیو پر تین تین چارچر لیکچرز کریں گے تو یہ فلویڈ میکینکس کا لیکچر نمبر ون آسان سی بات ہے کہ پہلے تو میکینکس کو سمجھتے ہیں کہ میکینکس فلویڈ اینڈ میکینکس فلویڈ کیا چیز ہے پہلے تو پہلے فلویڈ کو اٹھاتے ہیں پہلے میکینکس سمجھتے ہیں یہاں پر جی لکھا ہوا میکینکس کے میکینکس is the area of science concerned with the behavior of physical bodies when subjected to forces and displacement ہوئی آسان سی بات ہے یار میکینکس اصل میں جو physical objects ہوتے ہیں ہم کیونکہ civil engineering میں کیا کریں گے کیا building بنائیں گے نا road بنائیں گے dams بنائیں گے اور اس طرح کے جو physical structures ہوتے ہیں وہ ہی بنتے ہیں نا mental structures تو نہیں ہیں تو جتنے بھی ہمارے پاس physical bodies ہوتی ہیں ان کا behavior اصل میں find کرنے کا میکینکس کہتے ہیں بس سمپل سی بات ہے behavior کیا ہوتا ہے اب behavior behavior ایک تو انسانوں کا behavior ہوتا ہے کہ اگر میں بھی آپ کو گالی دوں تو آپ کس طرح react کرو گے میں آپ کو تھپڑ ماروں تو آپ کس طرح react کرو گے میں آپ کو دھکہ دوں آپ کس طرح react کرو گے میں آپ کے اوپر غصہ کروں آپ کس طرح react کرو گے میں آپ کو جھاڑوں تب آپ کس طرح react کرو گے میں آپ سے پیار کروں تب آپ کس طرح react کرو گے تو یہ reaction یہ سے reaction وہ کہتے ہیں behavior تو human behavior ہم کیا کرتے ہیں physical objects کا behavior find کرتے ہیں مطلب concrete سے ہم building بنائیں گے تو concrete کے behavior کو find کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے یہ structure mechanics ہے fluid کے behavior کو find کریں گے تو اسے fluid mechanics کہیں گے soil کے behavior کو find کریں گے تو اس کو soil mechanics کہیں گے اسی طریقے سے جتنی بھی میں یہ ہوتی ہے basically mechanics behavior behavior میں کیا یہ فرض کیا کہ جب میں fluid mechanics پڑھ رہا ہوں تو fluid mechanics میں overall ہم کریں گے کیا کیا کریں گے fluid کا behavior find کریں گے behavior میں کیا کیا کہ ہمارے پاس fluid ہے اس کے اوپر ہم force لگائیں گے تو اس کا reaction کیا ہوگا جب اس کا temperature بڑھا دیں گے تب reaction کیا ہوگا جب اس کے اوپر ہم displacement لگائیں گے تب اس کا reaction کیا ہوگا pressure build up کریں گے تب reaction کیا ہوگا اسی طریقے سے یہی سب کچھ جب ہم soil کے اوپر کریں گے temperature بڑھائیں گے force لگائیں گے displacement pressure تو سوائل کا ریکشن کیا ہوگا جب یہی سب کچھ ہم سالٹ کے اوپر لگائیں گے تو اس کو سالٹ میکنیکس کہیں گے کن کریٹ کے اوپر لگائیں گے تو اسے کن کریٹ کہیں گے تو مطلب یہ سالٹ میکنیکس ہو گئی تو اصل میں بیہویور فائنڈ اسل میں بیہویور فائنڈ کیوں کرتے ہیں بیوریو فائنڈ کرتے ہیں بھائی جب دیم فلویڈ میکنکس کی اپل dementیشن کیا ہیں ووٹر ٹینکس ہے دیمز ہیں کینالز ہیں تو جب ڈیم بنائیں گے تو ڈیم کے اندر کیا ہوگا پانی ہوگا نہ تو پہلے ہمیں پتہ تو لگانے ہے کہ پانی کا بہیویئر کیا ہے جب بہیویئر پتہ چلے گا تب اس کیلئے بہیویئر دائم بنے گا جب ہم بیلڈنگ بناتے ہیں تو جب تک ہمیں بیلڈنگ کا بہیویئر پتہ نہیں چلے گا جیسے کہ ارت کو ایک آگیا تو ارت کو ایک میں ہمیں بہیویئر چاہیے نا کہ ارت کوئی کے اندر سولیٹ کس طرح بیہیف کرے گا اس کے اوپر فورس لگے گی جب اس کے اوپر لوڈ آئے گا تو اس کا بیہیویئر کیا ہوگا تو اس بیہیویئر کو فائنڈ کرنے کو جو ہے ہم میکینکس کہتے ہیں تو فلویڈ میکینکس میں کیا ہوگا ہمارے پاس فلویڈ ہوگا فلویڈ میں صرف پانی نہیں ہوتا بھائی وہ تو ہم چلو سیول انجنیرین میں ہم نے زیادہ تر پانی ہی پڑھنا ہے لیکن اصل میں فلویڈ کا مطلب پانی نہیں کوئی بھی تہرتی بھی چیز فلویڈ ہو سکتی ہے پیٹرول ہو سکتا ہے آئل ہو سکتا ہے گیسز ہو سکتی ہیں جو ونڈ ہوتی ہیں ہوا یہ کیا یہ سارے فلویڈ ہیں تو جب ان سب چلو مثال لے لیتے ہیں ہم پانی کی وارٹر کی میکینکس تو مطلب فلویڈ میکینکس کو ہم وارٹر لے کر چلتے ہیں تو وارٹر کی اوپر جب میں فورس لگا ہوں گا تو وارٹر کیا کرے گا وارٹر کا جب ٹیمپریچر بڑھا دوں گا وارٹر کیا کرے گا ٹیمپریچر کام کر دوں گا کیا کرے گا ڈسپلیسمنٹ پریشر لگاؤں گا تب کیا کرے گا کیونکہ جب ڈائم بنے گا کنالز بنیں گی وارٹر کی سٹریمز بنیں گی ہماری جتنی بھی نالیاں ہوتی ہیں یا چھوٹے چھوٹے وارٹر کے کورسز ہوتے ہیں وہ بنیں گے تو اس کے اندر پانی کے کبھی ٹیمپریچر بھی زیادہ ہوگا پریشر بھی آیا گا سارے چیز آئیں گی تو پہلے سے ہی پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ریاکشن اس کا کیا ہوگا کس طرح ریاکٹ کرے گا تو جب وہ کس طرح ریاکٹ کرے گا اس ریاکشن کے مطابق ہم اپنا سٹرکچر بنا لیتے ہیں کہ پہلے سے ہی بنا کے رکھ دیا اب ریاکشن آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ریاکشن کا بیہیوئر کا جب پتہ نہیں ہوگا تو جب بیہیوئر کا پتہ نہیں ہے تو اس کے اوپر ٹیمپریچر چینج ہو گیا تو آپ کا سٹرکچر ٹوڑ جائے گا تو اس لیے پہلے بیہیوئر فائنڈ کرتے ہیں اس پورے بیہیوئر فائنڈ کرنے کو اس فلویڈ میکینکس کہتے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں ہے سمپل ہے سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی نہیں آرہی سمجھ کومنٹ میں بتاؤ کلاس تو ہے نہیں تو یہ ہوتا ہے فلویڈ میکینکس پورے کے پورے بس وارٹر کے بیہیوئر کو فائنڈ کریں گے اس میں جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو تھیوری ہے جو سائنس ہے وہ ساری فلویڈ میکینکس کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بڑے آسان طریقے سے سمجھا دیئے باگی اس کی ڈیفینیشن پڑھتے رو جو کورس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے نورملی ہمارے پاس جو فلویڈ میکینکس کی بکس میں ہوتی ہے فلویڈ میکینکس is defined as the branch of engineering science which deals with the behavior of fluid under the conditions of rest and motion بس وہی behavior of fluid find کرنا ہے under the condition of rest کہ جب ریسٹ میں پڑھا ہوگا تو اس کا behavior کیا ہے جب motion میں ہوگا تب behavior کیا ہے کیونکہ دونوں میں ہمیں چاہیے کیونکہ آگے applications اس طرح آئیں گے تو this is فلویڈ میکینکس امین کرتا ہم آپ کو ویڈیوی پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی actually what is fluid mechanics سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو like کرو اور اپنے ہار انجینئر دوستوں کے ساتھ شیئر کرو جو آپ کے جتنے بھی دوست ہیں یہ ویڈیو اٹھاؤ ڈاؤنلوڈ کرو اور facebook پر شیئر کرو جا کر تاکہ ان کو ان کی wall پر لگا ہو جا کر تاکہ ان کو سمجھ آجے ان کو پتا آج سب شاید پتا نہ ہو fluid mechanics کا اور ویڈیو کو whatsapp میں بھی شیئر کرو تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی پتا چلے تو لیکسر نمبر ون اینڈ ہو گیا لیکسر نمبر ٹو میں آگے اور پڑھیں گے اس میں اور ہوتا کیا ہے تو مشکل کی کوئی بات نہیں ہے پیپر میں اے گریڈ لوگ ہے سب کے سب ٹھیک ہے اللہ حافظ